دوستو گڈ مورننگ کیسے آپ لوگ آئی ہوپ آپ سے بچے ہوں گے تو دوستو آپ کا سواگتہ ہے فٹا فٹ ہمارچل آپ کے ہی یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج پھر ہم آپ کے لیے ایک اور بیت خاص ویڈیو لے کر آ چکے ہیں تو دوستو آپ نے تھم نیل میں دیکھی ریا ہوگا کہ آج ہم بات کریں گے ہمارچپدیش پنچائز سیکریٹری ریزلٹ دو ہزار بائس کی تو کافی دنوں سے کر رہے ہیں کینڈیٹس انتجار اس ریزلٹ کے آنے کا کیونکہ انہوں نے پرکشا دی ہوئی تھی اور ابھی تک ان کا ریزلٹ اٹکا ہوا ہے تو وہ اس کے بہت ہی بڑی اپ ڈیٹر لے کر آ چکے ہیں ہم آپ کے لیے تو اس میں پوری آپ کو اپ ڈیٹر دی جائے گی کہ کب آپ کا ریزلٹ آ جائے گا اور کس دن سے آپ تیاری شروع کر دیں اپنی جوائننگ کی تو اگر پہلی بہن ہمارے چینل پر بیزٹ کر رہے تو چینل کو سبسکرائب آپ جروع کر دیں جو لالکلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہوگا اس ایک ساتھ گھنٹی کی بڑھن کو اور پر سیٹ کر دیں کیونکہ جو اسے ریلیٹڈ ویڈیوز ہمارے چینل پر آتی رہتی ہیں اور دوستو ویڈیو کو جلدی سے کر دیں لائک تو چلیے جہنے سے کر دیں ویڈیو کو شروع تو دوستو یہ وہ اپ ڈیٹ ہے آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں اس میں اپ ڈیٹ آیا ہوا ہے کہ پندرہ مارچ سے پہلے آ جائے گا پنچائی سچیو کی لکھت پرکشہ کا ریزلٹ تو یہ بہت ہی بڑا اپ ڈیٹ آپ کو سامنے رہا کہ پندرہ مارچ سے پہلے آ جائے گا پنچائی سچیو کی لکھت پرکشہ کا ریزلٹ تو پلیس بیڈیو کے ساتھ ہیں تک جرور بنے رہیے بہت ہی زیادہ آپ کو اس میں نورج دی جائے گی تو پندرہ مارچ یعنی اگلے مہینے کی پندرہ مارچ سے پہلے پہلے آپ کا ریزلٹ آ جائے گا لکھت پرکشہ جو آپ نے دی ہوئی تھی پنچائیتی راجبی بھاگ نے پردیش بیش بیڈالے کو بھیجا پتر یعنی بیش بیڈالے کو ایچ پی جو ہمی ایچ پردیش یونیورسٹی نے کنڈکٹ کروائی تھی تو ان کا پتر بھیج دیا ہے جلدی سے جلدی آپ لکھت پرکشہ کا ریزلٹ جاری کریں نیکسٹ یہ والا اپ ڈیٹ آپ دیکھتے ہیں کافی سمجھ سے ریزلٹ کا انتجار کر رہے پنچائیت سچیبوں کے لیے رات بری خبر ہے پندرہ مارچ سے پہلے پنچائیت سیکریٹری کا ریزلٹ گوشت کر دیا جائے گا پنچائیتی راجبی بھاگ نے ایچ پی جو کو پتر لکھا ہے اس پتر کے مادم سے بیش بیڈالے کو عدیش کیے گئے ہیں کہ دوستو تیس پنچائیت سچیبوں کے پتوں کے جلد بھر آ جائے جانہی دوستو تیس جو پنچائیت سچیب تھے ان کے پتوں کو جلد بھر آ جائے تاکہ پنچائیتوں کے روکے بکاس کاروں کو گتی مل سکے بتا دیں کہ ستمبر دوہزار اکیس میں ایچ پی یو کی اور سے پنچائیت سچیب کی پت پر پرکشہ لی گئی تھی تو دوہزار اکیس جہاں میں اس کی پت کے لیے پرکشہ لی گئی تھی لکھت پرکشا اور وہ کے بعد کے لیے لکھت پرکشا لی گئی تھی اب اچ پی یو کو پنجھائیتی راجبی باگ سے اتنی بڑی جمعیداری دے دے تو لیکن اب ریزلٹ گوشت کرنے کے لیے پھر سے کچھوے چال میں کام ہو رہا ہے تو یہ اپ ڈیٹ آپ دے سکتے ہیں کہ بہت ہی دیرے دیرے اس کا ریزلٹ گوشت کرنے میں وہ لگا رہے ہیں کافی سمیں اچ پی رجبہ بیشی بدالیا کے شاتروں کا ریزلٹ گوشت نہیں ہو پیا ہے تو یہ سب تو بڑی جو اپ ڈیٹ ہے وہ رہی کیونکہ ہمارچہ پدیش یونیورسٹی کافی انتجار کرواتی ہے ہر کسی کام کرنے کے لیے چاہے وہ ریزلٹ ہو چاہے وہ کسی بھی پنجھائیت میں رکھنے والے اس اچیووں کا ریزلٹ ہو چاہے کسی برکار کا ریزلٹ ہو وہ کافی کافی زیادہ رکھے جاتے ہیں کافی ٹائم لگاتے ہیں وہ کرنے کے لیے تو آپ کو کیا لیتا ہے کہ پندرہ مارس سے پہلے ریزلٹ آ جائے گا یا نہیں آ جائے گا وہ نیچے آپ کوئنٹ میں جرور بتائیں ہمارے نیچے کوئنٹ سیکشن ہوگا وہاں پر آپ بتا سکتے ہیں کہ ریزلٹ آ جائے گا اتنی جلدی یا نہیں آ سکے گا اور کب تک ریزلٹ آنا چاہیے تو یہی اپ ڈیٹ تھا کہ پندرہ مارس سے پہلے ریزلٹ آ جائے گا آپ دیکھتے ہیں کہ ریزلٹ آتا ہے یا نہیں آتا ہے اور آپ کو جوائنگ ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے پندرہ مار سے پہلے پہلے کیونکہ کافی انتجار پہلے بھی ہو چکا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے تو اس میں آپ کا کیا کہنا ہے دو سو تیس پنچائے سچی برکھنے ہیں دو سو تیس پنچائے سیکرٹری اب کی نیوٹی کی جانی ہے تو ستمبر میں آپ کی پرکشہ لی ہوئی تھی تو نومبر دسمبر جنبری فروری کافی دو چار مہینے ہو چکے ہیں پرنتو ابھی تک بھی ریزلٹ جاری نہیں کیا گیا ہے ہمارچبلیش یونیورسٹی کی طرف سے تو جب جہاں بجھے دہیمی چار کشوے کی چار چلی ہوئی ہے تو جہاں جلتی رہے گی میرے حساب سے تو تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ آپ نیچے کوئنٹ میں بتا سکتے ہیں تو آشاء کرتا ہوں آپ کو ویڈیو جو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائیں جائے بارت جائے ہمارچل ملتے ہیں